موسیقی میرے دوستو اس بہترین شائعی کے خالق تخلیفکار کا نام ہے جگر امروہوی میں بڑے عدب کے ساتھ ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ استاذ مہترم تشریف لائے اور اپنے شائعی سے اسامائے کو نوازے اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ ہائے 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 کیا بات ہے اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ ہائے 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 کیا بات ہے اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ اور محفوظ ہو گئے ہیں وہ دنیا کے مدر سے جو لوگ چلا سید گئے علموں کے ساتھ جو لوگ چلنا سی گئے عالموں کے ساتھ الگ الگ انداز کے چار چھے شیر پڑھوں گا دو شیر یہ ناج پاک کے ملاحظہ کر لیں جی دل کو کہتے ہیں ہندی کا لفظ ہے یہ استعمال کیا ملاحظہ کر لیں کہ غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیاں لگ جائے کہیں اس کا جیاں لگ جائے جس کو ایک بار مدینہ کی حوال جس کو ایک بار اس کو ایک بار مدینہ کی حوالت مدینہ کی دعا لگ جائے اور جا تجھے گھنبدِ خضرہ کی گدائی ہو نصیب کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے کوئی درویش کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے اور یہاں سے دورے سے منقبت کے شیر بس سناؤں گا بلائے ذکر لیں ایک دو سے نہیں سب ماں سے علفت رکھنا کیا بات ہے ایک دو سے نہیں سنے دوستو سنے سب ماں سے علفت رکھنا تب کہیں آقا سے امید شفاعت رکھنا ایک دو سے نہیں ایک دو سے نہیں سب ماں سے علفت رکھنا تب کہیں آقا سے امید شفاعت رکھنا امیسرہ مجاہد وائے کانیوں میں ہلکہ در کے پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کر لیں ایک دو سے نہیں سب ماہوں سے علفت رکھنا تب کہیں آقا سے امید شفاعت رکھنا اور ایسے مسلک کی عقیدے کی حقیقت ہی نہیں جن کا دستور ہے صاحب سے نفرت رکھنا ایسے مسلک کی ایسے مسلک کی ایک دو سے نہیں سب ماہوں سے علفت رکھنا تب کہیں آقا سے امید شفاعت رکھنا ایسے مسلک کی عقیدے کی حقیقت ہی نہیں جن کا دستور ہے صاحب سے نفرت رکھنا جن کا دستور ہے صاحب سے نفرت رکھنا آپ پہچانے کے شعر پھندے شروع کرتا ہوں کہ جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرنار سے اس طرح جٹتا ہے شہتا توبہ اس تقویٰ سے اس طرح ڈڑتا تھا پاتل حیدر کرنار سے اور کون ہے عمر سباکا کون ہے در کا اولاد میچ کر کے دیکھ لوگ کردار گو کردار سے ہے 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 کون ہے عمر سباکا کون ہے عمر سباکا کون ہے در کا غلام میچ کر کے دیکھ لو کردار کو کردار سے کیا اوپن چالنج ہے اوپن چالنج ڈاکٹر شمیم راپسوری صاحب میرے استادوں کی حضرات پیچے ہوئے یہاں سے پڑھتا ہوں کہ میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت دسوان کی میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت دسوان کی آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبط دسوان کی اہمیت دسوان کی بیتے رضوان ورنہ پہر بڑھ کری خیر گزنی مل گئی تھی خیریت اس حالتی نارے تقدیر علماء اکرام محبت رسول عشق رسول عظمت صحابہ جناب جگران راقی ارے بابا بابا صداوات پھر کرتے ہو ساتھ زحمت ہوگی میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت اسمان کی آیتیں پڑھنے لگیں دنیاں اسمان کی بیعت اسمان ورنہ قہر بن کر ٹھوٹتی خیر گزری مل گئی تھی خیریت اسمان کی خیر گزری مل گئی تھی خیریت اسمان کی تو قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک قفر حیران و پریشاں ہے کہاں ہے فاروق قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک قفر حیران و پریشاں ہے کہاں ہے فاروق دامنے سایہ السرکار سے آئی سدا دھونے والوں یہاں یہاں قتل کرنے کو گئے تھے قتل کرنے کو گئے تھے قفر حیران و پریشاں ہے کہاں ہے فاروق قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے قفر حیران و پریشاں ہے کہاں ہے فاروق اللہ گاہ سے پڑتا ہوں؟ مراد کر لے جو شدی کے اکبر کے آنکھوں سے نکلے سنے دوستو منقبت سنے دیوانو جو شدی کے اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسوں تھے ناآے گوھر سے بہتر جو شدی کے اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسوں تھے نا آنگ گوہر سے بہتر اور بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے رویے منور سے بہتر اے 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 بابا 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 زندہ بات زندہ بات اے بابا بابا پھر بڑی ازہمت ہوگی آسات ازاؤ کی دعایں مل رہی ہے جگر صاحب میں جامعہ محمودیہ اشرفیہ علوم اس مدرسے کے سامنے اس طلابہ کے سامنے کانتے والوں کے سامنے منقبت کے شیر پر لاؤں جی جی کیا دعایں مل گئی ہے جگر صاحب جو صدیب اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسوں تھے نایاب اور سے بہتر اور بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے رویے منور سے بہتر بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے رویے منور سے بہتر بہتر میں شیر بھائی صدیقے سنیبار بہتر مولانا جامعی صاحب بیٹھے یہ دو مشرے بھی عرض کیے دیتا ہوں مولانا انسار صاحب جامعی وہ رشکے گلستان تھے وہ رشکے چمن تھے سنے دوستو توجہ کے ساتھ وہ رشکے گلستان تھے وہ رشکے چمن تھے صدیق کے کرتے میں جو کھاٹوں کے پٹن تھے حبیبِ خدا کی نفاقت کے حامل رسولِ خدا کی نیابت کے لائق حبیبِ خدا کی رفاقت کے حامل رسولِ خدا کی نیابت کے لائق نہ تھا کوئی امت مستید جیسا نبی کی جگہ پر امامت کے لائق حبیبِ خدا کی نیابت کے لائق حبیبِ خدا کی نیابت کے لائق نہ تھا کوئی امت مستید جیسا نبی کی جگہ پر امامت کے لائق نبی کی جگہ پر امامت کے لائق نبی کی جگہ پر عمامت کے لائے اور یہ جروت نبی کی جگہ پر عمامت کے لائے ملاحظہ خیلی شیر بھی کسی اور میں اتنی حمد کہاں تھی 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 وہ شانے ابو بگر کو ہی ملے تھے جو شانے تھے بارے ربوت لائے ہی 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 ہری باپ